بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور شکر بزار میں خود و اللہ کی بارگاہ میں کہ دنیا کے اس حدے میں بھی آ کر یہاں کے مومنیت کی بھی زیارت نصیب ہوئی اور انشاءاللہ ان آنے والے ایام میں اپنے کم علمی اور طالبانہ سوچ کے مطابق آپ کی بارگاہ میں کچھ پورتگو اور کچھ مفہوم اسلامی انشاءاللہ پیش کریں گے تاکہ اس ایامِ ازا اور بالخصوص اس اشرہِ ثانیہ اور اشرہِ زینبیہ جس نام سے زیادہ معروف ہے اس سے ہم کچھ کربلا کے حقائق کو درخ کرنے کی کوشش کریں گے ازاداری جو آج ساری دنیا میں ہو رہی گے بالخصوص ماہِ محرم اور سفر کے ایام میں یہ وہ سلسلہ ہے جو بنا وقفے کے جیسے ہی مارکہِ کربلا وجود میں آیا اس کے بعد بنا وقفے کے یہ سلسلہِ ازاداری کا آگاز ہوا اور اس کے بانی پوری تاریخ میں بنا کسی شک و شبہات کے بنا کسی ابحام کے صرف اور صرف حضرتِ ثانیہِ زہرہ صلی اللہ علیہ اور حضرتِ امامِ سید الساجدین علیہ السلام ہے یہ وہ دو عظیم حسنیاں ہیں جنہوں نے کربلا کے مارکے کو اور ابا عبداللہ اس عظیم قیام کو زندہ رکھا اور جس طریقے سے زندہ رکھا اس طریقے کا نام عظیداری ہے عظیداری تر حقیقت احیاءِ کربلا اور احیاءِ قیامِ عبا عبداللہ ہے یہ بات اور ہے کہ جیسے جیسے وقت بزرتا لیا کربلا کے بعد مختلف حالات جو دنیا میں پیش آئے ظالمین کا دور آتا رہا ہر دور میں بنی امیہ کے بعد بنی عباس اور اس کے بعد دنیا میں مختلف حقامات پر ظالمین رہے ان دوروں میں جو ہوا ایک مشکل جو پیش آئی عظیداری کے ساتھ وہ یہ ہے کہ عظیداری رسومات میں بدل گئی صرف رسومات میں آج ہم جو عظیداری کرتے ہیں وہ ایک رسم کی طرح انجام دیتے ہیں رسم کسے کہتے ہیں رسم یعنی ایک نسل کوئی ایسا کام کرے کوئی ایسا عمل کرے جو رائج ہو جائے اور آنے والی نسلے اس پر قائم رہے اسے انجام دے اسے کہتے ہیں رسم ایسے کام جو وہ خود کرے خود اپنی خیالات سے اپنی مرضی کی مطابق کرے اور پھر آنے والی نسلے اسے رائج بھی کریں اس پر عمل بھی کریں اور اسی کو حقیقت بھی سمجھیں اسے کہتے ہیں رسم رسمات بہت سی ہے ہماری ہے نہ صرف عظیداری کی بات ہے ہمارا کل دین اس وقت رسومات سے بھرا ہوا ہے مثال کی طور پر صرف ایک مثال لیں یہاں پر شادی اب شادی میں ہر آتھ بکے تو دین اسلام کی طرف سے جو شادی کے احکام اور شادی میں جو عمالے کو کیا ہے وہ ایک نکاح ہے اور ولیمہ ہے ولیمہ مستفع کے نکاح واجب ہے نکاح کے بینہ شادی نہیں ہوتی لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں ہماری ہے جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے نکاح جسے شاید دس یا پندرہ منٹ کی فرصے چاہیے اور اگر واقعی کوئی سالم عالم ربانی ہو اور اسی طرح سے سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے اگر نکاح کرے تو شاید گھنٹا دیر گھنٹا جس میں وہ خدبہ یا نکاح بھی بیان کرے جو عمر نہیں بیان ہوتا ہے ہماری حصے جو عربی میں پڑھ دیتے ہیں چند جملے اس کے خدبہ تربیج اور ہدایت نصیحت نہیں ہوتی ہے لیکن باقی چیز اگر آپ دیکھیں شادی میں جو ہوتی ہے تقریباً چار پائنٹ دن شاید کچھ گھروں میں تو شاید چھ مہینہ پہلے سے شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے شاپنگ اور ہال کا بک کرنا اور کھانا اور یہ اور ساری چیزیں ٹوٹل اگر آپ دیکھیں شادی کے اندر جو دینی احکامات ہیں وہ شاید پانچ پرسنٹ بھی نہیں اگر وقت کے ساب کریں باقی سارا کچھ کیا ہے رسومات ہیں یہ رسومات کہاں سے آئی ہے یہ دین میں سے تو نہیں آئی ہے یہ تو ہم نے خود اسے خلق کیا اور پھر اسے رائچ کیا اور آنے والی نسلیں اسی پر عمل کرتی ہے اسی طرح سے پر بہت سے چیزیں صرف شادی کی ہی مثال لیں تو اس میں ایسی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بینہ شادی وہ ہی نہیں سکتی شاید نکاح کے بینہ شادی ہو جائے لیکن دہز کے بینہ شادی نہیں ہو سکتی ہے سہرے کے بینہ دولا لکا نہیں پڑھ سکتا ہے یہ ساری چیزیں رسوماتی ہیں جو ہو گئی یہ رائچ اور ہم نے اسے دین سمجھ لیا کہ دین نہیں ہے یہ ہماری آباہی رسومات ہے انسیسٹرل کلچر ہے ہمارا یہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں دین آپ کو رسومات سے روکتا نہیں ہے یہ نہیں کہ دین کہتا ہے کوئی بھی رسومات انجام نہ دین نہ دین نے ہر چیز کو شرائط کے ساتھ رکھا دی اگر کوئی بھی ایسی رسومات ہے ایک جس کے اندر کوئی حرام ہو رہا ہو محتمن ممنوع ہے اور نہیں ہونی چاہیے دو اگر رسومات کی وجہ سے اس اصل جو موضوع ہے اس کے مقصد سے لوگ دور ہو جاتے تو پھر وہ رسومات ایک موانے ہے رکاوٹ ہے اس کی راہ میں ازادانی اس طرح سے شادی بیانوں میں ہم نے رسومات کو لے کر کے آئے ہم رائج کیا اسے اسی طرح سے ازاداری میں بھی بہت سی رسومات آ دیں اب مجھے میرا موضوع وہ نہیں ہے میں صرف ایک کمہیدی گفتکو یہاں پر کروں تاکہ ذہن تھوڑے سے آمادہ ہو جائے تاکہ اصل موضوع کی طرف بات آئے کہ اصل ازاداری کیا ہے اسی سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ آگے گفتکو کرنا پڑ گی یہ عمر ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ اگر صحیح راستے پر آنا ہے تو پہلے دوسرے راستوں کو چھوڑنا ہوتا ہے یہ الہی قانون ہے اور دنیاوی قانون بھی ہیں ابھی مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے نکل کر یہاں پر آئے ہیں آپ نے سفر کیا آپ کا مقصد تھا اس امام بارگاہ تک آنا ہے آپ کو لیکن راستے میں آپ نے کتنی چیزوں کو چھوڑ دیا آپ گھر سے نکلے نیچے ریسٹورنٹ تھا راستے میں شاپنگ مال تھے کئی گاڑیاں راستے میں آئی کئی اور دکان راستے میں آپ کہیں بھی نہیں دھیرے آپ ڈائریک ہر چیز کو آپ عبور کرتے ہوئے ان کو اوورکم کرتے ہوئے نکل کر کے یہاں آگے یہ اصول ہے ایک نیچرل پرنسپل ہے یہ کہ جس انسان کو مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے اسے بہت سی چیزوں کو عبور کر کے چھوڑ کر تر کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا ہوتا ہے چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے آپ راستے بڑے اچھے ریسٹورنٹ ہے یہ نہیں آفر بھی لگاؤ کہ پیزا جو ہے 90% دسکھاؤنٹ ہے لیکن آپ وہاں نہیں ٹھہرے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے مجلس میں پہنچنا ہے دل ہے آپ کا لیکن آپ نے پھر بھی اسے اوورکم کیا اور یہ اصول ہیں آپ راستے پر دیں کہ کتنے درد ہیں کتنے پہاڑ ہیں کتنے پتے ہیں کتنے گاڑیاں ہیں کتنے افراد ہیں کن کو آپ گزر کر چلے گئے جن کی طرف بالکل متوجہ بھی نہیں ہوئے کیونکہ آپ کا مقصد ایک مشخص تھا بے مقصد انسان اس طرح سے نہیں ہوتا بے مقصد انسان ہیوان کی طرح ہوتا ہے ہر جگہ آ کر ٹھہر جاتا ہے اب آئیں گے اس کی طرف بنی شاہر جب کھولیں گے چیزیں رکاوٹ بنتی ہے بیچ میں اسے سمجھنے کی کوشش کرے انسان کی کیا خوانے ہیں کیا رکاوٹی ہیں برس سگیر میں بلکس اس جہاں سے ہمارا تعلق ہے اردو زبان سے وہاں پر ایک شکل ازاداری کی یہی ہے کہ رسوماتی ازاداری ہے اور رسومات اس حد تک کہ ہیں کہ اصل مفہوم ازاداری اور مقصد ازاداری اس میں کوشیدہ ہو گیا چھپ گیا اور کافی حد تک گائب بنہان اور فراموش ہو گیا محجور ہو گیا ترک کر دیا اسے ہم نے کہ اصل مقصد ازاداری کیا تھا وہی مقصد جس کے لیے ازاداری کی ابتداء آسانی زہرہ نے کی کربلا کے واقعے کے بعد اصل مقصد انہیں تقدس ازاداری کو اگر آپ دیکھیں کہ کتنا تقدس ہے اس میں کتنی مقدس ہے یہ عمل اسے سمجھنے کے یہ صرف ایک منظر اپنے زہر میں دائیں تو سمجھ میں آیا کہ ازاداری کی اہمیت کتنی ہے دس محرم کو واقعے کربلا ہوتا ہے اور اس واقعے کربلا میں جناب زہرہ موجود ہے امام سجاد موجود ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے بلکل آنکھوں کے سامنے حتیٰ کہ مستند روایت ہے آپ جن کو جو مشارف ہوئے ہیں کربلا جانے کر زیانت سے بھی اور باقی مومرین جو نہیں گئے انشاءاللہ آپ سب خدا مجھے توفیق دیں کہ زیانت اب آپ نصیب ہو سب کو وہاں پر آپ نے بھی جا کر دیکھا اگر ٹلے زہنبیہ ہے اور حرم امام حسین بلکل بہت ہی کم فاصلہ ہے بقول عربوں کے اس یونٹ میں اگر جائے تو ستر قدموں کا فاصلہ ہے یہ بہت ہی چھوٹا سا فاصلہ ہے اتنے کم فاصلے پر جناب زینب نے اپنے بھائی کی گردن کو زبا ہوتے میں دیکھا اتنے کم فاصلے پر اور اس سے پہلے سارے دن دیکھا کہ ایک وقت بھائی کبھی اصحاب کو کبھی اولاد کو رخصت کرتے پھر ان کے لاشوں کو لے کر آتے یعنی پورا گھر ایک دن میں شہید ہو جائے جس کا وہ بھی عورت جس کے اندر احساسات بہت زیادہ ہوتے حساسیت سنسپیوٹی بہت زیادہ ہوتی اگر کلا نہ کرے ہماریاں کسی خاتون کے کسی ماں کا جوان بیٹا ایک بیٹا اگر فوت ہو جائے وہ اپنے ہوش میں کئی دنوں تک شاید کئی مہینوں تک ہوش و حواس میں نہ رہے اور جناب زینب کے اولاد پتیجے اقربا عزیز اور خود بھائی عبال فضل عباس جیسا بھائی امام حسین جیسے بھائی ایک دن میں سارے شہید ہو جائے اس عورت کے سنٹیمنٹ اور ایموشن احساسات کیا ہوں گے بلکل اسے اندر سے ٹوٹا ہو ہونا چاہیے ہوش ہی نہ ہو اسے اور نہ صرف یہ ایک دن میں شہادت ہوتی ہیں اور اسی شب میں آ کر عفت حیاء رضا کو بھی چھین لیا جائے وہ عورت جو کبھی نامہرم کو جس نے اس کی آواز تک نہ سنی اس کے سر سے رضا بھی چھین لی جائے اور پھر گیارہ محرم کو انہی لاشوں کے درمیان سے پامان لاشوں سے گزارا جائے صرف اس کو قلب کے اوپر آساب کے اوپر نرس کے اوپر کیا کیفیت ہو یہ بلکل اگر وہ عورت صرف روتی رہیں سینہ کو بھی کرتی رہیں مادم کرتی رہیں روتی رہیں صرف تو کافی ہے یہ اس کے سبعہ اور کوئی توقعات نہیں رکھ سکتا انسان کے اس عورت سے کوئی توقعات ہو لیکن آپ اسی جناب زینب کو دیکھیں وہی کوفے کے بازار میں خدوے انہی لاشوں کے درمیان گیارہ محرم کو وہ خدوات اتنا عزم اور وہ خدوات جناب خود بھی گریہ کو گناہ ہے اور ایک طرف جب کوفیوں کو دیکھتی ہے کہ وہ بھی سارے رو رہے ہیں تو فورا اپنے ایمنٹس کو اپنے احساسات کو ایک طرف رکھ کر کے کیا کہتی جناب زینب کیا اہل اوفا اے اے مکارو اب روتے ہو تم جب رونا ہی تھا تو کربلا میں آجاتے کیوں نہیں آئے با اپنے احساسات کو ایک طرف کر دیا اور متوجہ کیا لوگوں کو اصل مفہوم کی طرف مقصد کربلا کی طرف اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے ایک پہلو جو نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ازاداری احیاء کربلا ہے جناب زینب جو کربلا میں موجود ہیں ان حالات سے گزر کر آگے آتی ہیں وہ بھی یہ گوانہ نہیں کرتی کہ کوئی اگر کربلا کے نام پر گریہ کرے لیکن کربلا سے اس طرف کوئی تعلق ہی نہ ہو فورا جناب زینب اٹھ کھڑی ہوتی ہے یعنی اس نکنے کو درگ کرنے کی ضرورت ہے مومنین کو ازادار آنے حسین کو اگر ازاداری صرف رسمات ہوتی تو جناب زینب بھی رو رہی تھی کوفی بھی رو رہے تو دونوں رو رہے لیکن دونوں کے گریے میں فرق ہے اور شاید یہ عوام سمجھ نہیں پاتی اگر جناب زینب نے اس فرق کو واضح نہیں کیا ہوتا کہ تمہارا رونا مکاری کا رونا ہے فریبی کا رونا ہے تمہارا رونا کربلا ہی رونا نہیں ہے کیونکہ کربلا آئی گریہ اگر ہوتا تو تم کربلا میں ہوتے کہ جناب زینب نے کہ ان نیزوں کے اوپر جو سر بلند ہے کیا ان میں سے ایک بھی سر تمہارے کسی عزیز کا ہے جس کے لئے تم رو رہے ہو تم نے تو کچھ نہیں دیا کربلا یہ ہے کہ ازرداری رسومات نہیں ہے انسان کو پہنچنا چاہیے عزا رسم بھی نہیں ہے اور عزا بزم بھی نہیں ہے بزم کسی کہتے ہیں یعنی ایک محفیل ہو جہاں چھت افراد جمع ہو جائیں اور پھر اپنے خیالات کو پیش کریں اسے کہتے ہیں بزم ہم پروگرام بھی بعض اوقات رکھتے ہیں کہ بزم عزا ہے عزا ری بزم نہیں ہے کہ آپ بیٹھے شاعر آئے کوئی اپنے خیالات کو تخیلات کو پیش کریں اور پھر لوگ اس کے اوپر یا اس کی وہوا کریں اس کے اوپر یا گریہ کریں یہ بیٹھنے کا کام نہیں ہے صرف عزا ری کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک بزم منعقد کریں اور کچھ سنیں اور کچھ سنائیں اور اکثر شورہ جو کرتے وہ خیالات کو پیش کرتے میرانیس نے سارے جو نوحے لکھے ہیں یہ اپنے خیالات پیش کیے بلے حرج نہیں ہے اس میں اگر یہ واضح ہو جائے کہ یہ اپنے خیالات ہے مشکل نہیں اس میں شاعروں کو اجازت ہے یہ نہیں کہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ لکھے نا لیکن اگر یہ حقائق کے ساتھ ہو مشکل نہیں ہے اس پہ لیکن حقیقت حقیقت پناہ نہیں ہونی چاہیے خیالات کے درمیان کہ ہم خیالات کوئی حقائق سمجھ نہیں لگ جائیں وہ شاعرق شورہ اور زاکریم کہتے بھی ہیں کہ یہاں تک جو ہوا ہے کتابوں میں لکھا ہے اس کے آگے اس گریب کی محنت ہے کربلا میں اتنا ہوا تھا کتابوں میں آگے اس گریب میں محنت کر کے آپ کو بتائیے کہ کیا ہوا ہے کربلا کربلا کو پڑھنا ہے گڑھنا نہیں ہے شاعر کا کام ہے کربلا کو پڑھے نہ گڑھے ٹھیک ہے اپنے خیالات اپنے عدیبی فن کے مطابق اسے پڑھے اپنے لٹرل سکلز کے مطابق اسے پڑھے اور اسے پریزنٹ کرے نہ کہ اسے گڑھے کہ اپنی طرف سے کچھ دا کر کے اس پر جوڑے صرف اس لیے کہ دار ملے یا لوگ گریہ کرے نہ ازاداری بزم نہیں ہے کہ انسان محفل جمع ازاد کے نام پر اور صرف محفل منافقت کرے نہ ازاداری کیا ہے ازاداری رزم ہے رزم یعنی ایک جنگ ایک مارکہ ایک اپک رزم جنگ کو کہتے ہیں خود کربلا کیا تھی کربلا جنگ تھی اس سے کسی کوئی کربلا جنگ نہیں تھی ایک جنگ تھی جس میں دو گروہ تھے ایک حق پر تھا ایک باطل پر تھا حق اکلیت میں تھا باطل اکثریت میں تھا اکلیت نے اکثریت کے آگے سر تسلیم نہیں کیا اور اپنے الہی منصوبوں کے اوپر اپنے الہی اہدا جناب کو زندہ رکھا تا گویا کہ شدید تشدد کے ساتھ مسائف کیوں نہ ہوتے رہے یہ ایک رزم تھی ایک جنگ تھی ایک مارکہ تھا اسی طرح سے جناب زینب نے رزم ادا کی ازاداری میں نہ رسم ادا کی یہ کوفے کے خدبے یہ شام کے دروار میں خدبے یہ کیا رہی یہ خدبے بزمی خدبے نہیں تھی کہ جناب زینب نے اپنے خیالات پیش کرنا شروع کی جب یزید نے شام کے دروار میں کہا جناب زینب سے کہ آج اگر میرے آباؤ اجداد زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا اسی لوگ جناب زینب جن کے سر چہرہ بالوں سے چھما ہوا ہے رسل بستا ہے پشت زگمی ہے اسی وقت جناب زینب نے وہی پر بلند آواز میں کہا یزید محلن محلہ دھیر جا رکھ کیا کہہ رہا ہے تو شراب کے نشے میں اقتدار کے نشے میں کتنا مست ہو گیا ہے تو یہ بتائے ہم کون ہیں تجھے بتائے تیرا کیا ہوگا یہ خدوات ہے جناب زینب کی یہ رزمی خدوات ہے رزم ہے ایک حماسہ ہے نہ کہ جناب زینب صرف دربار میں کھڑے رہ کر گریہ کر رہی روتی رہی کہ واہ ویلہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ جیسے ہی دیکھا کہ یزید نے کربلا کے مقصد کو بدل لے کی کوشش کی فورا اٹھ کرتے ہیں جناب زینب کے خدوات اسی طرح سے امام سجاد جب ممبر پر ایک مولوی درباری ملہ بیٹھ کر کے اس نے اہل بیت کی شان میں غصتاکی کی اور یزید کی تعریف کی جناب زینب جو بیڑیوں آجن کے پیروں میں گلے توک ہیں زنجیرے ہیں اٹھ کہ کیا کہا اے خطیب اے لگڑیوں کے دھیر پر بیٹھے ہوئے خطیب تو خالق کی ناراض تو مخلوق کی رضا کے لیے خالق کو ناراض کرتا ہے اور پھر یزید سے کہ یزید مجھے اجازت دے کہ میں بتاؤ مجھے بول لے کی اجازت دے اور پھر وہ تاریخ خطبہ امام سے جان نے دیا اس کا صرف ایک جملہ پہلا جملہ اگر احسان اس میں سوچے کہ یا یوہن ناس اللہ جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں کون ہوں جو نہیں جانتے وہ جان لے کے میں کون ہوں پھر اپنا تعریف کرایا کہ میں فرزند مکہ ہوں میں فرزند منا ہوں میں فرزند سفا ہوں میں فرزند مروا ہوں یہ ساری چیزیں ان کا تقدس ہمارے تقدس سے قائم ہیں یہ ہماسی خود بات ہے یہ ہماسی لحظہ ہے جس میں جناب سجاد میں سجاد میں بیان اور کہا کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ زنجیروں میں تو نے مجھے جگڑ لیا ہے رسیوں میں باندھ لیا ہے قید کر لیا ہے ایک شیر اگر زنجیروں میں بھی جگڑ آؤ تب بھی وہ شیر ہے تب بھی اس کے در وہ شیری اس کی باقی رہتی ہے تو کیا سمجھتا ہے اگر میں ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا میں پیروں سے کچھ نہیں کر سکتا جسم سے کچھ نہیں کر سکتا تو لب تو ہے میرے زبان سے تو میں تجھے جواب دے سکتا ہوں یہ رز میں ازاداری کیے رز میں ازاداری ہے بزن نہیں کی امام سجاد یہ ہماسی انداز سے ازاداری کیے اسی طرح سے بہت سے شورہ گزرے ہیں اللہ میں اقبال کی شخصیت اللہ میں اقبال کی شائریہ رزمی شائریہ ہیں ہماسی شائریہ ہیں اقبال کے نفس سے لالے کی آگر روش کوئی اس گزل سرہ کو چمن سے نکال دے اقبال کہتے کہ میرے وجود سے جوانوں کے اندر اقبال ایک درد بیتابی اور آنکھ پیدا کرتے اقبال کے نفس سے ہے اقبال کی وجود سے اقبال کے قدام سے کوئی اس گزل سرہ کو چمن سے نکال دے میرے یہ قدمات میری یہ شاہر گزرے اقبال کے اہل پیت کے دور میں دیبل دیبل جب شاہری لکھتے تھے تو کہتے تھے یہ میرا شیر نہیں ہے یہ بھانسی کا بھندہ ہے میں شاہری نہیں کرتا ہوں میں اپنے لیے اپنے موت کا پرمانہ لکھتا اور امام عیمہ علیہ صلی اللہ واقعی سرہ دے ازاداری رزم ہے اور اسی رزم کو باقی رکھنا ہے اسی انداز سے ازاداری باقی رہے رزمی انداز سے نہ رسمی اور بزمی انداز ہو تا ترحقیقت ازاداری ازائز زینبی بنے گی تا ازاداری ازاداری سجادیہ بنے گی ورنہ کوئی گریب کی بہنت ہو جائے گی کہ اپنی طرف سے آ کر کے آیالات کو بیان کر دینا اب آپ دیکھیں ازاداری میں یہ علم ہے یہ علم کس کی علام ہوتا ہے پاکستان میں لوگ علم لگاتے گھر کے اوپر تاکی پتا چلے یہ شیعہ لگا رہے لیکن در حقیقت علم علم لفظ عربی لفظ علم یعنی سٹینڈر اور جنگ یہ علم کہاں استعمال ہوتا تھا جنگ میں عبو فرز عباس وہ کہتے ہیں علم دار حسین یعنی جنگ میں جنگ کا علم حضرت عباس کے ہاتھ میں تھا اور علم جنگ میں بڑی اہمیت رکھتا تھا جب تک علم بلند رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیرو جو ہیں یہ ابھی بھی جنگ کے لیے ڈٹا ہوا اس نے شکست قبول نہیں اگر جس کے ہاتھ میں علم ہو وہ مارا جائے شہیر ہو جائے فوراں دوسرا آتا کہ اس علم کو تھام لیتا ہے سوال لیتا علم علامت ہے علامت علامت جنگ ہے علم کی جلا میدان جنگ ہے جہاں سے پتا چلتا ہے جس قوم کے ہاتھ میں علم ہو یعنی اس کا مطلب کیا ہے یہ حالت جنگ میں ہے یہ حالت رضم میں ہے یہ قوم اب کوئی بیٹھا ہو گھر میں علم لے کر بیٹھا ہو یہ تو نہیں ہے یہ حالت جنگ میں تو نہیں اب مثال کے دور پر جنگ ہو جائے جنگ ہو رہی ہے آپ باہر نکلے میدان میں جائیں یا پھر یہ سوٹ پوٹ اور بندوق نکال کر رکھ دے گنا آپ کچھ آپ تیار بھی ہے ہاتھ میں اسلاح بھی یہ ہو ہے لیکن میدان میں نہیں ہے علم کی جنہ میدان ہے جس کے ہاتھ میں علم ہو وہ میدان جنگ میں ہو اب وہ میدان جنگ کئی نوعیت کا ہو سکتا ہے وہ علمی میدان فکری میدان ایڈی میدان اور اگر سامنے بددرین دشمن ہو تو پھر وہ جہادی میدان بھی ہو سکتا ہے ہر طرح کا میدان ہے اس دور میں اس طرح سے اگر آپ دیکھیں ابھی انڈیا پاکستان میں ہوتا زلجنہ کیا تھا زلجنہ وہ مرکت تھا جس پر ایک جنگ جو سوار ہو کر جنگ کر دے جاتا ہے خود علامت جنگ ہے اس لیے نہیں کہ یہ علامت جو ہے علم ہے زلجنہ ہے یہ ساری چیزیں علامت ہیں یہ علامت بتاتی ہیں کہ ازاداری رسم ہے رسم نہ کہ رسم ہے لیکن انہی علامت کو ہم نے رسم میں تبدیل کر دیا رسم بنا دیا جبکہ ان کی جگہ کوئی اور تھی ان کی جگہ وہ میدان تھا جہاں ان کو ہونا چاہیے مہارم اور سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے اسلام کی بقا اگر ہے تو مہارم اور سفر سے ہے مہارم اسلام کی بقا ہے اسلام کو بچانے کا راستہ طریقہ آزاد آلی یہی ایک واقعہ ہے نیپولین بناپارٹے کا نیپولین یہ فرنچ تھا اور اس نے عہد کیا تھا کہ میں ساری دنیا پہ قبضہ کروں گا گزرین سے تاری میں الیکزینڈر سکندر جیسے لوگ جن کے اندر یہ جنور تھا کہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کریں گے ہم یہ نکل پڑا اور کیونکہ آج کی طرح تو نہیں یہ فیس بوک ہوتا انٹرنیٹ ہوتا کہ سوشل ویڈیا پہ جا کر سب کو بتا دیں ہم کیا کرنا ریٹرن میں کیا ملے گا لوگ کیوں لڑنے آئے آپ کے ساتھ ریٹرن میں ملنا کیا ہے کیوں آئے پھر پیسے مل جائیں گے جان خطرے میں ڈالیا اپنا گھر بار چھوڑ کر کے چلے آئے بڑی مشکل ہوتی نے پالیت لوگوں کو جمع کر ایک مقام پر یہ پہنچا جہاں پر روز آشورہ تھا یا پہلی محرم محرم تھی اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ نکل کے آئے گھروں سے آ کر ایک علم گھڑا ایک مقام پر اور پھر آہستہ آہستہ کر کے کچھ ہی دیر میں اس علم کے اطراف ایک بہت بڑی آبادی جمع ہوگئی اس نے پوچھا کسی سے کہ یہ کیا ہے بتایا کہ یہ سیدو شہدہ کی ازاداری کے لیے لوگ نکل کر کے بہوا نیپولین کہتا ہے کاش میرے پاس یہ علم ہوتا مجھے اتنی مشکل نہیں آتی یعنی یہ علم علامت ہے رسم کی میدان میں لانے جس کے پاس ازاداری ہو وہ قوم مظلوم نہیں ہو سکتی وہ قوم کبھی دبی بھی نہیں ہو سکتی پیسی بھی نہیں ہو سکتی لیکن آج ہے یہ حال پاکستان میں دیکھیں اندوستان میں دیکھیں عراق میں دیکھیں مختلف مقام آتی شیعہ کشی ہو رہی ہے شیعہ کا قتل ہو رہا ہے آج ہی کی خبر تھی کہیں پر کہ شیعہ مزل کے اوپر پھر اٹیک ہوا ہے شیعہ مزل کے اوپر مسلسل ہوتا رہا ہے کیوں ہوتا یہ کام کیوں دشمنہ کے اندر اتنی جورت آتی ہے کہ ازا خانوں میں آکر شیعہ کو قتل کر کیونکہ شیعہ اپنی اصل پیشان اپنی اصل باقت فراموش کر چکا ہے دشمن جانتا ہے شیعہ کی طاقت کی کیوں آج پاکستان میں ازاداری کو قتل کرنا چاہتے کیوں ریسٹرکشنز لگاتے ہیں ازاداری کے اوپر پرمیشن لو فلا کرو یہ کرو کیوں کہ ان کو پتا آئے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس دن اس پلیٹ ایکشن اور صحیح جہد مل جائے گی کچھ دن شیعہ پاکستان کا گالر ہو جائے گا کچھ دن اس کا گربہ ہو جائے گا اسے ختم کرنا چاہتے ہمیں اپنی سٹرنڈز کو پہچان نی کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر طاقت کیا ہے ہماری سٹرنڈ کیا ہے اور اسی طاقت کو صحیح جہد پہ اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے بہت بڑی طاقت ہیں جنب زینب کا عدیہ ہے کہ ایک قوم بینہ کسی دعوت کے اگر آپ کے گھر پہ شادی کرنی ہے پہ پروگرام کرنا ہے آپ کو کارڈ پہ چھپانے ہوتے کارڈ چھپا کریں پھر لوگ آتے پھر لوگ ناراض بھی ہوتے آپ نے صرف کارڈ پوش سے بھیج دیا فون کر کے بھی نہیں کہا لیکن یہاں پر آج کی تاریخ پہ ایک وات سیپ پر جائے اعلان کر دیں لوگوں کو جا کر کہ آج یہاں پر مجلس ہے ہر کوئی آتا ہے کوئی گلہ شکمہ نہیں کرتا کہ آپ نے نہیں کرتا یہ طاقت ہے یہ ایک سٹیلت ہے جس کو ہم درگ نہیں کر پاتے کہ اب جب آ جاتے اتنی آسانی سے لوگوں کو لے کر آنا ایک جگہ پر سب سے سکت کان لوگوں کو لانا مشہم نام ہے کیونکہ قوم سوئی بھی ہے ہر کوئی سویا ہوا ہے آج نظر آتے سارے جاگر لیکن سب گفلت میں ساری دنیا شیعہ کی بات ہوئی ہر کوئی اپنی زندگی میں مست ہے ان مست زندگی وں سے نکال کر باہر لانا الہیت کی طرف بہت سکت کام ہے لیکن یہ حسین ابن علی کی قرامت ہے کہ ہر کوئی صرف پتا چل جائے آ جاتا ہے بد سے بد ترین کن ہو گنہ گار ہو فاسق ہو لیکن آشورہ کے دن اگر اس کی نسل میں یا اس کے آباؤ اجداد میں کہیں کوئی شیعہ ہے اور اسے پتا ہے کہ میں شیعہ ہوں آشورہ کے دن ہم دونتا ہے کہ کہاں پر مجلس اور یہ کہاں پر جلوس ہے کہ میں پہنچ جاؤ وہ آنے کے بعد کیا آ تو گیا حسین اسے یہاں تک لے کر تو آئے لیکن اس کے بعد کیا اس کے بعد کوئی فریضہ بنتا ہے کس کا فریضہ بنتا ہے کہ اس آنے والے کو وہ دے جس کے لیے حسین نے اسے بلایا ہے وہ دے کون دے گا وہ یہ ونبر دے گا اسے اور وہ جو احتمام کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ یہ عطا کون اسے یہ ملے اسے اسے مقصد کربلا ملے اسے اسے حسین ملے حسین نہ حسین سے اسے کچھ ملے فرق ہے دو چیز ہو ہے حسین سے کچھ لے لینا اور خود اب عبداللہ فرماتے دعا عربہ میں یہ خدا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھوڑ دیا اس نے کیا پایا جو اللہ کو کھو دے اور ساری دنیا اسے مل رہے ہیں ساری نعمتیں اسے مل رہے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں پایا لیکن جس اللہ کو پا لیا پھر چاہے کچھ نہ ملے اس نے سب کچھ پا لیا اسی طرح سے جس نے حسین کو پا لیا پھر چاہے اسے حسین سے کوئی حاجت کوئی عارضو کچھ بھی نہ ملے کافی اس کے لئے اسے حسین ملے گیا جس سے سب کچھ مل جائے حسین کے پاس آکر منتیں حاجتیں آرزویں سواب حتی جنت بھی مل جائے اسے لیکن اگر حسین نہ ملے اس نے سب کچھ کھو دیا شب آشور کا یہی منظر ہے کہ سارے صاحبیوں کا واق دلہ نے جمع کیا ایک خدمہ دیا کہ میرے ساتھیوں تم ایسے ہو جیسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے تم یہاں تک آئے میرے ساتھ میں شکر گزار ہوں تمہارا اب میں یہاں سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ جو جانا چاہے چلے جائے حسین اس سے رازی ہے کوئی اس سے سوال نہیں ہوگا جنت اسے بھل جائے گی بچر آپ بجھا دی لیکن جہے حسین کو پانا تھا وہ نہیں گئے وہاں سے اٹھ کر کیوں نہیں گئے اگر ہمارا مقصد زندگی کا صرف یہی ہے کہ جنت مل جائے تو جنت تو مل گئی تھی کیوں سکتیاں اٹھائیں کیوں جان دی تھی کیونکہ جنت نہیں تھا مقصد مقصد لکا خدا تھا مقصد حسین کو پانا تھا اور حسین یہ مقصد تھا یعنی ان چاہے عذاب ہو چاہے دوسرے دینی مراسم ہو یہ حدف نہ ہمارا کہ ان میں اس لیے آئے کہ سواب مل جائیں جنت مل جائیں گناہوں کی بکشش ہو جائیں یہ نہیں ہدف ہمارا کہ اس لیے صرف آئے یہ مل دی جائے اگر حسین نہ مل تو کیا فائدہ آپ مثال کی طور پہ یہاں سے ایران جائیں یا اراق جائیں ایران جائیں کسی بڑے مجھے تقلی جس کے آپ مقلد ہو آپ کہیں آگا مجھے مل نا ہے آپ کو پرمیشن مل جائیں وہاں جانے کا آپ جائیں آپ کو بیٹھائے جائیں وہاں پر چاہے بریانی بہترین کھانا گزہ توفے لاتر آپ دیئے جائیں اس طرح دن آپ بیٹھے رہے آکر میں کہاں گچہ نے خدا حافظ میں تو اس مرجع تقلید کو ملنے آیا تھا سب کچھ مل گئے آپ کو توفے مل گئے تعایف مل گئے خانہ مل گئے سب کچھ مل گئے آپ لیکن وہ آپ سے آکر ملے ترکے رہی کیا ہوگا آپ کے پاس کیا گزرے کیا آپ پر یہ سب کچھ بے قیمت ہو جائے گا اس کی کوئی قیمت اور ارزش اور value نہیں رہے گی کیونکہ میں جسے ملنے آیا تھا وہ مجھے نہیں میرا سبر تو ادھار رہت نار اکباد توحید اے خدا میں جہنم کی آگ تو برداشت کر لوں گا دعائی قمیل پڑھتے ہیں یہاں پر بھی آگ دو راک ہوتا ہے نا توجہ کیا دعائی قمیل ایک بہت عظیم خزانہ ہے معرفت الہی ہے اور مولا مواہدین کی زبان سے معرفت ہے اے خدا میں جہنم کی آگ پہ تو سبر کر لوں گا لیکن عذاب حرمین سے کیسے سبر کروں گا یعنی کہ تو مجھے دیکھے تک نہیں تو اپنی نظر کرم کرم اس سے پھر لے یہ علی کو گوارہ نہیں ہے کہ جہنم کی آگ علی کو گوارہ ہے لیکن خدا نظر پھر لے یعنی یہ ہے کہ سب کچھ مل جائے ہمیں حسین نہ ملے کیسے حسین ملے سوال یہ اٹھتا ہے کیسے پائے حسین کو کیا کرے جو حسین مجھے مل جائے کیا کرے نجب سے کربلا چل کر کے جائیں ازاداری مادم کریں گریہ کریں اس سے حسین مل جائے سب کچھ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے لیکن کیا حسین ملے یا نہ ملی یہ سوال ہے خود حسین اپنے علید اس مشکل کو حل کیا کہ مجھے پانا چاہتے ہو مجھے پانا چاہتے ہو کیسے پاؤ گی مجھے میں بتاتا ہوں آبا 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 قد اللہ تو تیر لگتے ہیں جسم پر آکر اور تیروں کے ساتھ تیروں ابھی میں مسائل پی دروں نہیں آئے ہوں میں سمجھے صرف جسم پر تیر امام زمانہ فرماتے کہ میرا سلام ہو میرے اس جد پر جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا تو جسم زمین پر نہیں آیا تیروں پر حسین زمین پر آیا اس حالت میں ایک تیر آتا ہے حسین کی گردن پر لگتا اور لہو کا پھوارا نکل کر باہر آتا ہے اور عبداللہ اپنے ہاتھوں میں اس لہو بلیتے ہیں آسمان کی طرف اچھالتے ہیں پھر اپنے صحابیوں کی جنازوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں حل من ناصر ینظر نا میرے شیرو کہاں ہو تو کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے حل من ناصر ینظر نا عجیب استقاسہ ہی حسین کسے پکار رہے حسین کسے پکار رہے سارے شہید ہو گئے جب موجود تھے جنگ ہو رہی تھی اس وقت نہیں پکار اس وقت نہیں کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کو آ جائے کربلا سے کربلا کی طرف آ رہے تھے ایک مقام پر مستنت روایت ہے کہ ایک جنوں کا لشکر جنوں کا لشکر رمان حسین کے پاس آتا ہے اور کہتے یا عباد اللہ ہم آپ کی مدد کرنے کیلئے تیار ہیں آپ کہیں تو ابھی ہم اس لشکر کا خاتمہ کر دیں عباد اللہ نے کہا موت تو آری ہے اور جن کے لئے یہ لکھ دیا گیا ہے جن کے یہ کرتگاہ موجود ہے آمادہ ہے وہ تیار ہے وہاں جانے کے لئے نہیں وہاں پر مدد جب جن مدد کرنے کے لئے آتے مدد قبول نہیں کی لیکن اسر آشور حسین استغاثہ کرتے کہ مجھے کوئی ناصر چاہیے کسے پکار رہے ہیں کیا حسین اتنے علی کو نہیں پتا ہے کوئی ہے جو آ کر کہ حسین کی مدد کرے سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کربلا میں کسی اپنے ذاتی مقصد کے لئے آئے تھے یا الہی مقصد کے لئے آئے تھے الہی مقصد کے لئے آئے تھے تو پھر یہ مدد بھی جو مانگ رہے تھے اپنی ذات کے لئے نہیں مانگ رہے تھے اسی الہی مقصد کے لئے مانگ رہے تھے حسین کہہ کوئی ہے اس وقت جو آئے اور آ کر کے میری مدد کریں حل من دعب حرم رسول اللہ کوئی ہے جو آ کر کے حرم رسول اللہ کی حفاظت کریں کوئی ہے اس وقت عزیزان حسین کو ناصر چاہیے ناصر ناصر یعنی مددگار اب اسے کھوڑیں انشاءاللہ آنے والی کم یہی موضوع ہمارا ان آنے والے جنوں میں جو مجالس ہیں یہی موضوع ہے استغاثہ حسین اور عصر حاضر کیا یہ استغاثہ حسین کا صرف دس محرم ایک سٹھ ہجری کی اس عصر عشور کے لئے تھا یا آنے والے ہر دور کے لئے کیا رشتہ ہے کسے پکار رہے حسین اور کون ہیں وہ جو پولیفائی کرے اپنے آپ کو حسین کا ناصر بننے کے لئے کیونکہ مسلمان تو کئی لاکھ موجود ہیں اس وقت مکہ میں مسلمان حج کر رہے تھے مدینہ میں حرم رسول اللہ کی حرم پر بیٹھ کر کے زیارت نامیں پڑ رہے تھے مسجد نبی میں نمازیں پڑ رہے تھے کوفے میں مسلمان موجود ہیں لیکن یہ کوئی ناصر نہیں ہے ناصر وہ ہی تھے جو کربلا میں آئے اور حسین پکار رہے کہ مجھے اور ناصر چاہیے وہ حسین جو چند لمحے ہے جسے پتا ہے کہ اب میرا وقت شہادت قریب ہے لیکن اس وقت مددگار پکار رہے ہیں جب یمنیوں نے پیغام بھیجا کہ اے عبداللہ یمن چلے ہم لشکر جمع کریں گے آپ کے ساتھ آئیں گے کہنا لیکن اس عصر میں اس وقت آگر کہ اسے پکار رہے ہیں حسین حسین کو ناصر چاہیے ناصر اور جس کی مدد کی جائے اسے کہتے ہیں منصور منصور وہ جو مدد لے کہنا منصور حسین منصور حسین یعنی جو حسین سے مدد لے ناصر حسین یعنی جو حسین کی مدد کرے دیکھیں ایک ہے ناصر اور ایک ہے منصور ناصر حسین حسین کی نسرت کرنے والے وہ بہتر جو کربلا میں تھی وہ سارے ناصر تھے حسین کی مدد کی حسین منصور تھے جبکہ حسین نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں میں تمہیں جنت کا پروانہ لگ کر کے دیتا ہوں لیکن انہوں نے کہا نا یا عباد اللہ ہم کربلا میں منصور بن کر نہیں آئے ہیں ناصر بن کر آئے ہیں آپ سے لینے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں بہت بڑا فرق بن جاتا ہے ناصر اور منصور کے درمیان آج اکسریت ہم میں سے وہ اہمہ کو اپنا ناصر سمجھتے ہم منصور بنے ہوئے ہیں کہ امام آئے اور ہماری مدد کریں حتماً امام مدد کرے خدا کہتا ہے کہ تم میری نصرت کرو میں تمہاری نصرت کروں پہلے تم نصرت کرو امام کی خدا تمہاری نصرت کرے گا تم اپنے حالات کو بدلو تب خدا تمہارے حالات کو بدلے گا تم صرف یہ تبقع رکھو کہ موجزہ سے سارے کام ہو جائے یہ نہیں اس سنن الہی کے خلاف ہے الہی اصولوں کے خلاف ہے قرآنی اصولوں کے خلاف ہے کہ یہ کام ہو حسین کو ناصر چاہیے تھے کربلا میں ناصر اور جو ملے حسین کو وہ واقعی ناصر بننے کی کالیفائیڈ تھے اسی لیے حسین نے کہا اسی لیے کہا کہ جیسے صحابی میرے مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے ایک شخص ہے امام مشتبہ کے پاس آیا ملے شیعہ ہوں مہت درد بھری روایت ہے امام حسن کی ملے کا استغفر کر توبہ کر توبہ کر تو نے جھوٹ بولا ہے کہ میرا شیعہ ہے اس وقت واقع ہے جب مہم حسن صلاح کر چکے تھے صدر کے بعد مدینہ میں کہ اس نقفار کر توبہ کر تو نے جھوٹ بولا ہے کہ میرا شیعہ ہے کیسے کہ اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو میں صدر کرنے پر مجبور نہ ہوتا اگر تو میدان میں ہوتا تو میدان میں ڈیٹا ہوا ہوتا تو میں کبھی سرد نہیں کرتا اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو میرے زانوں پر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آ کر کے نظم آ لے اسی لیے ترولہ میں اس وقت حسین ابن علی نے ناصر کو پکارا جب سارے ناصر شہید ہو چکے تھے کہ جب تک ناصر موجود ہو حسین پر کوئی تیر نہیں آ سکتا ہے تاریخ میں اب آپ دنہ نے جب زوہر کی نماز پڑھی کیسے نماز پڑھی حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابی حسین ناصر حسین حسین کے آگے ڈھال بن کر رکھتے ہیں جتنے تیر آتے ہیں سارے ناصرین کے اوپر آتے ہیں نہ حسین کے اوپر آتے ہیں جب تک حسین جب تک ناصرین زندہ آئے حسین پر ایک تیر آ کر کے نہیں لگتا ناصر وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا کی دفاع کرے جب حسین فرماتے ہیں اگر تُو میرا شیعہ ہوتا تو آج مامیہ ہمارے منصب پر نہیں بیٹھا ہوتا ہم امام وقت اور خلافت ہماری ہوتی اگر تُو میرا شیعہ ہوتا تو صرف دعوے کرتا ہے کہ تُو میرا شیعہ تُو موحب ہے ہمارا تُو چاہنے والا ہے ہمارا شیعہ نہیں ہے جب زیارتوں پر جاتے ہیں ہاں کسی بھی زیارت پر جائے کسی بھی معصوم کی زیارت پر ایک زیارت نامہ ہے جسے پڑھنا بہت تعقید ہے جسے ہمیشہ پڑھیں اور سمجھیں یہ منشور امامت ہے جس کے اندر امامت کا پورا سلو سرکیٹ امامت کیا ہے وہ زیارت جامع کبی اب نہیں آشنا ہے بہت سے لوگ شاید یہ زیارت نامہ ہی نیا نظر آئے کی یہ کون سی زیارت ہے ایمہ علیہ السلام میں گیاروے امام نے امام حادی نے امام حادی علیہ السلام نے دس امام نے یہ منشور دیا اور کہا کہ جب ہماری قبروں پر اچھ ہماری زیارت جسے مشرف ہو یہ زیارت نامہ وہاں پر پڑھ اسی زیارت نامے کا ایک جولہ ہے کہ مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں کیسے آیا ہوں آپ کے حق کی معرفت لے کر کے آیا ہوں فرق ہے امام کی معرفت ہونا اور ہے اور امام کی معرفت ہونا اور ہے امام کی معرفت اور ہے اور امام کے حق کی معرفت اور ہے ان دو چیزوں کے اندر فرق ہے مثال کے طور پر ایک عالم دین موجود ہو یہاں پر بڑی شخصیت ہو آپ کو معرفت ہے کہ یہ عالم ہے ان کے پاس علم ہے انہوں نے پڑھا ہے سب کچھ یہ qualified ہے لیکن اس عالم سے نہ نماز پڑھوا ہے نہ کوئی اس مجلس کر ہے کچھ بھی کر آپ کو اس کی فکر نہیں ہے یعنی آپ کو عالم کی معرفت ہے اس کے حق کی معرفت نہیں ہے کہ اس کا مقام کیا ہونا چاہئے آج ہے اس طرح سے سالی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے اکثر جگہوں پر عالم کو کونٹریکٹ پر لائے کر کے رکھتے بہت جو کونٹریکٹ باغیر لکھا ہوا کونٹریکٹ بناتی دو سال کونٹریکٹ بناتی ہے کہ آپ خود دیکھا ہوا کونٹریکٹ ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دعائی 26 منٹ میں ختم کرنی ہے صبح کی نماز کا وقت اتنا ہے ایک حدیث پڑھ ہے زہر کا اتنا ہے آپ کا ویکنڈ جو ہے وہ یہ ہو گا آپ کو دراب پڑھانا آپ کو نکاح پڑھانا یہ آپ کے کام ہے آپ کسی اور کمیونٹی کی مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں ہماری اجازت کے بنا عالم کو کونٹریکٹ کیونکہ حق کی نہیں پتا ہے معرفت نہیں کہ عالم کا حق کیا ہے عالم کا مقام کیا ہے یہ امام حسن فرماتے کہ اگر شیعہ ہوتا تجھے میرے معرفت میرے مقام میرے حق پتا ہوتا کہ کیا ہے عارف ان میں حق میں آیا ہوں آپ کے حق کی معرفت کے بعد کیا ہے حق کے امام امام کا حق ہے امامت امامت کیا لوگوں کے اوپر حکومت حکومت ہے نا آپ کے امام اللہ نے امام کا منظب کیوں دیا کیوں گدیر کے دن اہران کیا کیا اہران کیا گدیر کے دن کہ اب رسول اللہ کا جو مقام ہے یہ خالی ہونے والا ہے اور اسی مقام کے اوپر وارث رسول وسیع رسول حمیر المومنین یعنی حکومت کرنا حاکم بننا معاشرے کا یہ حق امامت ہے یعنی میں آیا ہوں آپ کے پاس اے مولا اے امام رضا اے امام تقی اے اب عبد اللہ جس کسی بھی امام کی قبر پر جائے آپ ہی کہے ہیں کہ عارف مجھے آپ کے حق کی معرفت ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو اللہ نے امامت کے لئے خلق کیا ہے اور مجھے یہ بھی معرفت ہے کہ آپ کا باروہ فرزند جو ہے جاروہ فرزند جو ہے وہ فرزند اس کا بھی حق حق کے امامت ہے حکومت ہے لیکن یہ مسائب اس پر بھی ہے اور مجھ پر بھی ہے کہ بجائے اس کے وہ امامت کرے وہ قیمت میں ہے کیوں ہے قیمت میں آج اگر کوئی امام زمانہ کے پاس اسی طرح سے چلے جائے جیسے کہ یہ شیعہ امام حسن کے پاس آیا کہ مولا اے امام زمانہ مسجد سہنہ میں جائے جنگران میں جائے کہیں بھی جائے اور جان تک کہ اے امام زمانہ میں آپ کا شیعہ ہوں امام زمانہ یہ ہی جواب دیں گے کہ اگر تو میرا شیعہ ہوتا تو میں غیبت میں نہیں ہوتا میں امامت کے مقام میں ہوتا تو میرا محب ہے تو مجھے چاہتا ہے تو مجھے پسند واقعی دل دادا عاشق حسین تھے چاہتے تھے باب اللہ کو لیکن معرفت حق کے حسین نہیں جب انسان کو حق کے معرفت امام اور حسین ہو جائے تب وہ ناصر بنتا ہے تب وہ کالیف آئی ہوتا ہے تب وہ مطی امام بچ جاتا ہے ناصر چاہیے حل ناصر کی استقاسہ صرف حسین ابن علی نے نہیں بلند کی قرآن میں بھی یہی استقاسہ ہے جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر فساد بڑھ گیا ہے کفر نفات بڑھتا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے یہی استقاسہ بلکل یہی لفظ قرآن کے اندر ہے کوئی ہے جو نحجل بلاغہ کے خود بات اٹھا کر دیکھیں ایک نئی کئی مقامات پر کوفیوں سے کہا کوئی ہے جو چلے میرے ساتھ نکل کر اس فتنے کا خاتمہ کریں ہر امام نے نبی نے پکارا کے ناصر جائے جو آئے لیکن امدیں قومیں بجائے اس کے ناصر بنتی منصور خواہشات کو پورا کریں امام مجھے جنت دے امام میرے گناہوں کو بخش پا دے سب کچھ کر دیں میں امام کے کیا کروں یہ سوال ہے اسی موضوع کو اور کھولنے کی ضرورت ہے کیوں چاہیے ناصر کس لیے چاہیے کیا ہے وہ الہی اہداف جس کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا کیا رول ہے اس انسان کی زندگی میں نبوت کا اور امام کا کون سی نبوت ہے جس میں ایک مومن کو ہونا چاہیے کون سی حالت جنگ ہے جس میں مومن کو ہمیشہ ہونا چاہیے کیسے ایک مومن کربلائی مومن بنے آشورائی مومن بنے کیسے بنے اس پر مفصل تفصیل کے ساتھ اس پر ضرورت ہے کہ ان موضوعات کھولا جائے حسین ابن علی کے کلمات ایسے نہیں ہیں کہ صرف تورکا پڑھ لیا جائے ایک اولیاء اللہ ولی اللہ کائنات کی عظیم ہستی جب ایک لفظ بیان کرتی ہے تو اس کے پیچھے ایک معرفت کا خزانہ یہ نہیں کہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم جو چاہے بولتے رہتے ہیں ابا عبداللہ اور اہمہ اور اولیاء جب بولتے ہیں تو ہر جملہ ایک معرفت کا باق کھولتا ہے خود عمیر مومین فرماتے کہ رسول اللہ جب ایک مطلب بیان کرتے تھے اس ایک مطلب سے ہزار مطالب میرے بھی کھولتے تھے اسی طرح سونا چاہیے ہمیں ابا عبداللہ کہ ان کلمات کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے ہم نے مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے ممبروں سے نہ حسین کو بول لے دیا نہ علی کو بول لے دیا ہم اپنی سناتے آئے دو سو چالیس خودبات نیجر بلانا میں ہے یہ علی بول رہے نا کتنی مرتبہ ہم نے علی کو بول لے دی ہم جنگے بھی سناتے تو اپنی زبان میں سناتے علی کی زبان میں نہیں سناتے خیبر کیسی تھی ہم حسین کو نہیں بول لے دیتے کہ عبداللہ نے کیا بولا کیا کہ ہم اپنے خیالات بیان کرتے لیکن کبھی یہ بھی بیان کریں کہ حسین نے کیا کہا وہ خدوات ابا عبداللہ وہ کلمات ابا عبداللہ جس نے ابا عبداللہ کے مقصد کو روشن کیا بیان کیا سب کچھ پانچ مہینہ حسین ابن علی اٹھائیس رجب سے نکلے ہیں اور دس محرم پانچ مہینہ ابا عبداللہ نے مسلسل قوم کو آگاہ کیا بیدار کی لیکن مغفی رہے گئے یہ ساری چیزیں تاریخ میں انشاءاللہ یہ کھلنے کی ضرورت ہے اسی موضوع ہوگی یہ استغاسہ حسین کیا ہے اور اس عثر حاضر میں کیا مطالبہ ہے اس استغاسہ کا ہم سے کیا ڈیمانڈ ہے حسین کی آج آج اگر حسین ابن علی آج آئے کہاں پر تو کیا کہیں گے مجھ سے کیا کہیں گے مجھ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے مجھ سے اسے سمجھنے کی ایک دکت کے ذات ضرورت ہے کہ اسے ہم کوشش کریں گے کہ اسے ان آنے والی گفتقوں میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور کیونکہ جو سمجھ لیتا ہے جسے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے پھر اس کے قلب میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے انہ علی قتل حسین رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کی قتل کیا کرتا ہے حرارت فی قلوب المومنی مومن کے قلب دی ہوتی یہ نہیں کہ دس محرم آ جائے ازاداری کر لے پھر کہے الویدہ اے حسین اروین آ جائے پھر کہے اے حسین اب الویدہ بس خدا حافظ یہاں تک دیر تھا چالیس دن آپ خدا منا لیا اب ہم اپنی زندگی میں دوبارہ چلے جاتے ایسی حرارت جو کبھی چھنڈی نہ تھی جو ان صحابیوں کو کربلا کے میدان میں لے کر آئی کون سی چیز تھی جو ایک سو سال کے بھوڑے کو میدان کربلا میں لے کر آئی ایک حبیب ابن مظاہر تھے اور ایک اور بھوڑی شخصیت تھی کربلا میں اس بزرگ جب یہ نکلے ہیں جم کے لیے جب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو گھوڑے پر بیٹھ نہیں باتے کمر جھگی ہوئی ہے انہوں نے اپنا امامہ نکالا اس کے دو ٹکڑے کی ہے اور ایک ساتھی سے کہا کہ ایک ٹکڑا میری پلکوں کو پلکیں آنکھوں پر آتی ہے اتنی اتنا ضعیف انسان ہے کہ میری پلکوں کو اوپر کریں اور اس پر باندھیں اور ایک میرے دونوں پیروں میں باندھیں گھوڑے کی پیٹھ کے ساتھ گھوڑے کی شکم کے ساتھ تاکہ میں گھوڑے سے نیچے نہ گر جاؤ اس حالت میں ایک شخص میلان کربلا میں نکل کر آتا ہے کونسی چیز جو اسے لے یہ عشر زینبیہ ہے اس عشر زینبیہ میں ان مظالم کو زیادہ بیان کرنا چاہیے کیونکہ کربلا کے بعد حرم حسین حرم رسولت آگا امیر المومنی ایک مرتبہ اپنی بیٹی زینب کو اوفے میں اپنی بیٹی زینب کے ساتھ سہن میں لے کر چل رہے تھے اور ایک مرتبہ زینب کی بازوں پہ بوسا لینا شروع کیا اب زینب کہتی بابا یہ بازوں پہ کیوں بوسا لے رہے ہیں بیٹی ایک وقت آئے گا جب انہی بازوں میں رسیاں بدیں مرتبہ زینب نے پوچھا بابا جس وقت یہ رسیاں بدیں گے اس وقت آپ موجود ہوں گے کہا نہیں بیٹا اس وقت میں موجود نہیں رہوں کہا بابا پھر یہ بتائے میرا بھائی حسن موجود ہوں گے اس وقت حسن بھی موجود نہیں ہوں گے کہا پھر کیا حسین ہوں گے اس وقت موجود کہا حسین بھی موجود نہیں ہوں گے کہا آپ بھی نہیں ہوں گے حسن بھی نہیں ہوں گے حسین بھی نہیں ہوں گے تو یقیناً اگر اب الفضل عباس ہوں گے کہا نہ عباس بھی نہ ہوں گے اس وقت زینب کو یقین آ گیا کہ بازوں میں رسیاں بدھیں گے حسین آشور مام زبانہ فرماتے ہیں کہ اے عزاداران حسین جب بھی میرے جل حسین کے مسائب بیان کرو حسین کی رخصتی کے مسائب ضرور بیان کرتا کیونکہ حسین کی رخصتی میں دو مسائب ہیں ایک حسین کے مسائب ہیں اور ایک حسین کی بہن کے مسائب ہیں اب آپ دلنا جب اثر آشور آئیں ایک مردبہ آ کر کے زینب زکاہ میری بہن میرا وہ پرانا پیراہن نکالتے ہیں کہا بھئیہ وہ پرانا پیراہن تو بہت تنگ ہے کہاں نکالتے کہ اب وقت آ گیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ حسین شہید ہو جائے اور شہید ہونے کے بعد یہ ظالم یا ملعون اتنے ملعون ہیں کہ حسین کے جسم پر کوئی لباس بھی نہیں چھوڑے گے اسی لیے مجھے وہ پرانا پیراہت چاہیے تاکہ اسے کوئی لے کر کے نہ جائے اور حسین کا جسم اڑیا نہ ہو حسین تیار ہوتے ہیں خیمے سے باہر نکلتے ہیں بی بیاں ساری بی بیاں حسین کو کھیر کر کے حسین کی زوجہ ام کلسوم زینب سکینہ رکیہ سارے حسین کو کھیر کر کے خیمے کے باہر نکلتے ہیں خیمے کے باہر جب نکلتے ہیں ایک مرتبہ حسین اپنے گھوڑے کو دیکھتے ہیں پھر کبھی مقتل کی طرف دیکھتے ہیں زینب سمجھ گئی کہ حسین کیا دیکھ رہے ہیں کہا بھئیا بھئیا مدینہ یاد آرہا ہوگا کہ جب آپ نکلتے تھے تو ایک طرف کبھی علی اکبر آپ کا پیر تھامتے تھے کبھی قاسم کے بعد کاندھو کر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا اب الفضل عباس آپ کو سوار کراتے تھے لیکن آج کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں کہا بھئیا آج زینب ہے جو آپ کو سوار کرائے گی زینب نے ایک مرتبہ حسین کو سوار کیا لیکن حسین جب آگے پڑھے لگے ایک مرتبہ گھوڑا رک گیا گھوڑا آگے نہیں پڑھتا حسین نے دیکھا کیا ماجرہ ہے دائے دیکھا پائے دیکھا سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہے ایک مرتبہ نظریں نیچے کی دیکھا چار سال کی بچی گھوڑے کے پیروں سے پیڑ لپٹ کر گریہ کر دی ہے حسین گھوڑے سے اٹھ رہے اپنی بچی کو اٹھایا کہا بیٹا کیا بات ہے کہا میں گھوڑے سے سوار کرتی ہوں اے گھوڑے صبح سے جب بھی گیا ہے جسے بھی لے کر کے گیا ہے وہ واپس لے کر کے نہیں آیا ہے میرے بابا کو لے کر کے جا رہا ہے میرا بابا پیاسا ہے صبح سے لاشیں اٹھا کر کے لے آ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے بابا کو بھی مقتل میں چھوڑ کر آئے ہیں حسین نے اپنی بیٹی کو دلہ سا دیا پھر گھوڑے پر سوار ہوئے جب سوار ہوئے یہ وہ لمحہ ہیں جس کے لیے امام زمانہ فروا دے ہیں میرے جد کے اس مسائب کو ضرور یاد رکھنا ایک مرتبہ زینب نے حسین کی طرف دیکھ کر کے ایک جملہ کہا کیا کہا کہا محلن محلہ یبنہ سہرہ اے سہرہ کے فرزند اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ جب آپ پلہ پھرہ کر دیکھ لے ہمیں تنہاں چھوڑ کر جا رہا ہے ہم قریب ہیں یہاں محلن محلہ یبنہ سہرہ اے میرے ماں جائے تو مقتل میں چلا جائے گا ہم یہاں پر تنہاں ہوں گے آہستہ آہستہ دھارس بتاتا جا دھارس بتاتا جا حسین کربلا میں پہنچے حسین کی عادت تھی جب بھی حملہ کرتے اللہ اکبر کہتے جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی زینب کے دل کو دھارس پھتی میرا بھائی زندہ ہے میرے بازو سلامت ہے میری رضا سلامت ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہونا کھم ہو گئی ایک مرتبہ زینب نکلی نکل کر ٹیلے سے نبیہ پر چلی گئی کیا دیکھا میرا بھائی سکمی سمیر پر ہے شمر پشت پر سوار ہے زینب نے بگار کر کہا اے عمر بن سعج تجھے پتا ہے جس پشت پر یہ پیٹھا ہے وہ کون ہے اے عمر بن سعج کیا تم میں سے کوئی مسلمہ بھی نہیں ہے اللہ اللہ علیہ وسلم سوارے گا دعا بھائی سمیر پر ہماری اس وقت سرسی بہتت کو قبول فرما ہمیں توفیق دے کہ ہمارے خطیبہ عبداللہ حاصل کرسکے مجھوکن علیہ السلام کو نیست نعبود فرما انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما رہبر انقلاب کے سایہ ہمارے سروں پر پر قرار لڑھا علماء حقانی کی حفاظت فرما جو شیعان اہل بیت اس وقت پریشان حال ہے بالخصوص جو مسائل میں مبتلا ہے جو ظلم السطم کا شکار ہے اے پروردگار ان سب کو رہا دے اور نجات عطا فرما پروردگار ازاداری آنے امام حسین بالخصوص ہماری ازادار جو پاکستان میں اس وقت ہے جس وقت سکھ حضرات میں پروردگار ان کی حفاظت فرما آنٹا میں موسیقی